بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب ٹک ٹاک خوشباش اور خیریت سے ہوں گے ویڈیو جلدی سے شروع کرتے ہیں آج ہائیں گئی تھی میل لوک ورسا یعنی لوک میلہ جو شکر پڑیاں میں اسلامباد میں ہیں یہ تھا پہلے جب ہم انٹر ہوئے پہلے بھی بنایا تھا لیکن آج تھوڑا زیادہ تفصیل سے بنایا ہے یہ کمرشل شاپ سے یہاں جب ہم انٹر ہوئے تو مختلف چوٹے چوٹے شاپ سے لیکن یہ کمرشلیں پھر ہم ایک ایک پویلین میں جا رہے تھے تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں سندھ کا ثقافت اور یہ نارمل دکانیں شاپی بھی جس میں سارا سال رہتی ہے وہی بھی ہوتی ہے تو اس کو کمرشل کہتے ہیں اور جو ان کے لئے پنڈال سچتے ہیں وہ بڑے مزے کے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں سندھ میں جو خوشامدید لکھا ہوا ہے گیٹ بڑا زبردہ ویسے بھی یہ ہی سب کے اپنے پویلینیں لیکن یہ میلے کے ٹائم پہ بہت زبردست طریقے سے سج جاتے ہیں یہ ہے سندھ کی ثقافت کی وہ بیکز وغیرہ جو ان لوگ ہنڈی کراپٹ بناتے ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ ان کی اوتا کے ہجرا جس کو ہم ہجرا یا بیٹک کہتے ہیں تو یہ اوتا کے لوگ یہاں بیٹ کے پکچرز لے رہے تھے ویڈیو بنا رہے تھے بہت مزا رہا تھا اور لوگ مختلف طریقوں سے اپنے ویڈیوز اور پکچرز بنا رہے تھے یہ دیکھیں بھئی سب آپ کے سامنے ہیں ساتھ میں چھوٹی چھوٹی شاہ پہ تھی اس میں بہت زبردست گلے پرس اور یہ ہاتھوں پہ دپٹو پہ پینل وغیرہ جو بناتے ہیں کپڑوں پہ وہیں سب کچھ ملتا ہے اور یہ اممہ چرخی پہ وہ دھاگہ بنا رہی تھی یہ روی سے بنتا ہے اور یہ اممہ ہمیشہ سے اب پھر جب شروع ہوا ہے تو یہی اممہ یہاں بیٹی ہوتی ہے اور بڑے مزے سے چرخی گماتی ہے ساتھ میں ان کا یہ کمرہ بننا ہوا اس کے اندر ان کا سامانے اندر باہر جاتے ساتھ میں یہ کمہار بیٹے ہوئے تھے برطن چھوٹے چھوٹے بنا رہے تھے یہ سارا یہ مزہ یہ خوبصورتی ان لوگوں کے دم سے ہیں یہ ساتھ میں ہاتھ کے بنے ہوئے چھادر تھے کھڑی لگی ہوئی تھی وہاں بن رہی تھی اور یہ بھی ہنٹ میں اٹھتے سارا کچھ چھوڑیاں وغیرہ بنائی تھی بندے وہاں عورتیں بیٹھ کے بنا رہی تھی لیکن کسی کو اچھا لگ رہا تھا پکچر لینا ویڈیو بنانا کسی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا ظاہر ہے کوئی کیمرے کے سامنے نہیں آسکتا تو اس لئے ہم توڑا احتیاط کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے کہ کسی کو اس طرح نہ لائے پوچھے وغیر یہ ساتھ میں ریشمی وہ کڑی لگی ہوئی تھی اور اس میں چادرے دپٹھے بن رہے تھے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن تک جاتا ہے انسان دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے بہت زبردست اور اتنا ہے کہ بچوں کو اپنی ثقافت کا پتہ چل جاتا ہے یہ وہ جو ڈوری سی ہوتی ہے نا کپڑے وہی بن رہے تھے ساتھ میں یہ کسے لگے ہوئے تھے کسوں کی شاب تھی لیکن اس میں کچھ ہاتھ کا کام تھا کچھ ستارے کا کام تھا ساتھ میں یہ امہ بیٹی ہوئی تھی چنگیریہ وغیرہ بنا رہی تھی ڈیکوریشن پیس پہ تھے ساتھ میں اس میں ڈیکوریشن پیس لٹو ساتھ میں شاپ تھی اور یہ چکلہ بیلن وہ سام نہیں بن رہا تھا آٹھ دس منٹ میں وہاں کڑی رہی اور بندے نے اتنی تیزی سے وہ بیلنہ بنائے کہ میں حیران رہ گئی اور اتنی صفحہی تھی اس کے ہاتھ میں یہ ابھی بھی بنا رہے آہستہ 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 لیکن کام تیز تھا اور ساتھ میں دوسری شاپ پہ کچھ بچوں کے کھلونے تھے ڈیکوریشن پیس تھے اس میں وہ بچی چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں بیٹھ کے یاک کی وہ شکلیں بنا رہی تھی اس پہ پینٹ کر رہی تھی ساتھ میں توتے وغیرہ پھر میں ماوہ کی شاپ پہ آگئی جو سب کا پسندیدہ سویٹ ہے اس میں ہم نے لے لیا کوکو نٹ ماوہ اور ساتھ میں کھویا ماوہ کھویا یا دودھ والا ماوہ جو ہوتا ہے نا سادھا وہ لے لیا ساتھ میں شکار پوری ہے چار جو مجھے بہت پسند ہے میں نے ایک بوٹل لے لیا اور پھر سے شروع ہو گیا یہ ڈانس وغیرہ تو اب دیکھتے ہیں آپ لوگ بینج آئے کریں میں بھی کر لیتی ہوں بہت مزے کا ڈانس کر رہے تھے ہم نے رہنے والے سندھی نہیں مانے نواز ہے دل سے تجھو کو ڈاوات ہے کپی آؤ پاسے ہمارے دل سے تجھو کو ڈاو ہمارے ہم سندھوں میں رہنے والے سندھی نہیں مانے نواز ہے سارے ہم سندھوں میں رہنے والے سندھی نہیں مانے نواز ہے سارے موسیقی 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 موسیقی